السلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جڑ کچھ روز پہلے پولیس کا آپ نے ایک عجیب و غریب چہرہ دیکھا جب ایک پولیس اہلکار ایک ساتھوی کو سریان روڈ پر گندی گالیاں دے رہا تھا میں آج آپ کو پولیس کا ایک دوسرا چہرہ دکھاتا ہوں بلکہ اس کے بعد آپ کو ایک تیسرا بھی چہرہ میں پولیس کا دکھاؤں گا ڈی پیو لیہ اصدر احمان لیہ میں سرگانی کے علاقے سے ون فائب پر ایک کال آتی ہے اور کال کرتا ہے مزدور شہیر غریب مزدور ون فائب پر کال کر کے کہتا ہے کہ میرے بچے چار دن سے بھوکے ہیں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اور میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے والا ہوں آپ آ کر مجھے بچا لیں ون فائب پر یہ کال رپورٹ ہوتی ہے اور وہ ڈی پیو صاحب کو لوپ میں لیتے ہیں اور ڈی پیو صاحب ڈائریکٹلی کال کرتے ہیں مزدور شہیر اور اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ہوں گے آپ نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا اور ڈی پیو صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مزدور شہیر کے گھر پہنچ جاتے ہیں اسے جب پی لگاتے ہیں اس کو راشن دیتے ہیں اس کے مسائل سنتے ہیں جسا تک ممکن ہوا اس کے سارے مسائل سنیں دیکھیں اور جاتے وقت وہ اچپندہ جو پہلے انتہائی قدم اٹھانے والا تھا مسکرہ آ رہا تھا اس کے بعد انہوں نے اہل علاقہ کو بھی کہا کہ اس جیسے لوگ اپنے علاقہ میں دیکھیں اور ریپورٹ کریں ہم مدد کریں گے یہ ہے پولیس کا دوسرا چہرہ اب میں آپ تو بتاتا ہوں پولیس کا تیسرا چہرہ جو اس سے بھی بہتر اور بہت اچھا آپ کو لگے گا یہ ہے ڈی آئی جی موٹر وے محبوب اسلم صاحب ڈی آئی جی موٹر وے محبوب اسلم صاحب کے گھر میں ایک سو بچے رہتے ہیں ایک سو بچوں کی وہ کفالت کر رہے ہیں اور لاہور کنٹ کے اندر انہوں نے ایک ایک کنال کی پانچ کوٹھیاں لے رکھی ہیں ہر کوٹھی کا کرایا ہے ایک لاکھ ستر ہزار روپے اور ہر کمرے میں ائر کنڈیشن لگایا ہے یہ سو بچے ان مختلف کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور ڈی آئی جی صاحب اپنی ایلیا کے ہمراہ ان بچوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں ان بچوں کا ایڈمیشن ہاکی کی اکیڈمی میں بھی کروا رکھا ہے اور اس سارے کے سارے بچے سکول میں بڑھتے ہیں سکول میں پڑھنے والے ان بچوں سے جب بھی ان کے والد کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو سو کے سو بچے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا نام ہے ڈی آئی جی محبوب اسلم اب یہ تھا پولیس کا مصفت چہرہ ہر معاشرے کے اندر جہاں پہ برائی ہوتی ہے وہاں پہ اچھائی بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر افسوسنا آخات تک صرف اور صرف برائی دکھائی جاتی ہے جیسا کہ آپ نے وہ شاید جٹوالی ویڈیو دیکھی اس میں وہ گالیاں دے رہا تھا پوری کونگ نے اس سے مزے بھی لیے اس کو شیئر بھی کیا آج جب ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی اور مصفت چیز دکھا رہے ہیں پوزیٹیف چیز دکھا رہے ہیں تو شاید آپ میں سے تھوڑے سی لوگ اس کو شیئر کریں گے اور باقی سب لوگ اس کو اسی اگنور کر دیں گے کیونکہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن ہم ذمہ داری کے ساتھ جہاں پہ معاشرے کی پوری چیزیں رپورٹ کریں گے وہاں پہ اچھے ایسپیکٹس بھی معاشرے کے ہمیشہ دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ و تعالی پاکستان زندہ بات